میری پیچھلی ویڈیو میں ہم نے ٹیکس کی فومائٹنگ کرنے کی ٹیکنیک کو سمجھا تھا لائک ٹیکس کو کس طرح سے بول اٹائلیک انڈر لائن کر سکتے ہیں اس کی فون فیس کو کیسے چینج کرتے ہیں سائز کیسے چینج کرتے ہیں اور کلر کیسے اپلائی کرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ایک ہی ٹاسک کو بار بار لکھنے میں کافی ہمیں مرتبہ ٹیکس کی ٹائپنگ کرنی پڑی اور اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے کسی خاص طریقے سے تو ایسا کرنے کے لیے let's suppose کریں کہ میں اسے بتاتا ہوں اسی میکرو کے اندر ہم ٹائپنگ کر لیتے ہیں اور میں نے اسے کہا کہ range let's suppose کریں دی ون سے دی ٹین کی ویلیو کو اور پرنٹ کر دے کوئی نمبر فر ایکسامپل ون ٹو تھری ٹھیک ہے and then ہم نے کی بورڈ سے F5 بٹن پریس کیا آپ دیکھیں یہاں میرے پاس دی ون سے دی فائف کی ویلیو آگئی ہے اب مجھے کرنا ہی ہے کہ اسی تمام ٹیکس کے اوپر like دی ون سے دی ٹین کے ٹیکس کے اوپر bold italic underline again font color font size font writing یہ تمام چیزیں apply کر دی لیکن میں خاص طریقے سے apply کروں گا اگر آپ font کی تمام properties apply کرنا چاہتے ہیں اس ٹیکس کے اوپر تو actual میں آپ start کرتے ہیں چھوٹا سا function جو کہلاتا ہے width width کے اندر آپ define کر دیں let's suppose کریں range range کہاں سے start ہوگی d1 سے d10 کی d1 سے d10 پر کیا کرنا ہے اس کی font کی property پر کام کرنا ہے اس لئے میں نے simple دے دیا font اب اس سے فائدہ یہ ہوگا جب width start ہوگا تو یہ end ہوگا end width کے اوپر ٹیک ہے جس طرح سے ہمارا سب routine start ہوا تھا اسی طرح سے ہمارا width بھی start ہوگا اور width end بھی ہوگا اچھا اب میں نے اس width کے اندر کیا ڈال دیا range d1 سے d10 جو مجھے آپ دیکھیں بار بار یہاں پر type کرنا پڑ رہا تھا range a1 سے a10 range a1 سے a10 اس کا کیا font font bold italic underline name size تو میں نے actual میں کیا کیا range d1 سے d10.font کو width کے اندر store کرا دیا اب اس سے مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ میں just dot press کروں گا آپ دیکھیں اس کی property کھل گئی ہے کس کی property کھل گئی ہے font کی font کس پر apply ہو رہا ہے d1 سے d10 کی range یہاں پر تو اب مجھے کھا کرنا ہے font dot bold equals to true dot italic equals to true dot underline equals to true right dot name equals to aerial dot for example size equals to 15 اور ہم نے دے دیا dot color equals to vb yellow right اور end width تو ہم نے already define کیا ہوا ہے تو width جب start ہوگا تو end width سے وہ ختم ہوگا تو اب اس میں کیا ہوگا کہ اس تمام object کی جو range d1 سے d10 کا font style ہے اس پر ہم نے یہ چیزے apply کر دی run کر کے دیکھتے ہیں keyboard سے f5 button پریس کیا آپ دیکھیں وہ execute ہوگی تمام چیزیں تو آپ اگر کوئی بھی ایسا statement جو بار بار آپ کو type کرنا پڑا ہے اس کی property use کرنی پڑی اس object کی property use کرنی پڑ رہی ہے تو آپ اس object کی property کو اور اس پورے object کو width کے اندر ڈال دیں and then اس کے بعد آپ اس کی سب property کو use کرتے ہوئے جو بھی formatting اس پہ apply کرنا چاہتے وہ apply کر سکتے کام faster ہو گیا organize نظر آرہا ہے اگر آپ کے پاس کم سے کم جگہ پہ زیادہ meaningful چیزیں بنانی ہیں تو آپ اس طرح سے کام اچھے perform کر سکتے ہیں